ڈراما سیریل داؤ کی اپیسوڈ نمبر پینتیس میں کیا ہوگا کس طرح سے علیان لے گا اپنی بہن نیشہ کی موت کا بدلہ جانئے اس ویڈیو میں چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کرنے ڈراما سیریل داؤ کی اپیسوڈ نمبر پینتیس میں آپ لوگ دکھیں گے کہ جب نیہا جو ہے وہ روکنے کے باوجود گھر چھوڑ کر چلی جائے گی تو اس کو منانے کے لئے آسم اس کے پیچھے جائے گا لیکن آسم کے ساتھ نہیں آئے گی نیہا یہاں نیشہ صاف انکار کر دے گی اس کے بعد اس کو سنبل جو ہے وہ منانے کے لئے جائے گی لیکن وہ سنبل کے ساتھ بھی بلکل بھی واپس نیہا آنے کو بلکل بھی تیار نہیں ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نیہا اور اس کی دوسری ہمبر بہن اور علماس بیگم تو ہمبر بولتی ہے کہ یہ سنبل آپا ہے جو اس کا کیچڑ اپنے اوپر لے رہی ہے جس پر سنبل کہتی ہے کہ تمہیں کوئی بھی غلط بات کہنے کا حق بلکل بھی نہیں ہے جس پر آگے سے کہتی ہے ہمبر کہ جب سے بھابی آئی ہے اس کا رویہ میرے پاس ساتھ دیکھو جس پر علماس کہتا ہے کہ برکواس بند کرو اپنی تم لوگ میرے ویسے ہی بہت زیادہ ڈپریشن ہو گیا ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ آسم جو ہے وہ بولے گا اپنی بہن سنبل کو مجھے وہ شخص دکھاؤ جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں اتنی بربادی ہو رہی ہے جس پر جو ہے وہ اس شخص کے بارے میں سنبل اس کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ یہ ہے وہ شخص جو کہ ہمارے جو گھر ہے اس کو برباد کرنے میں ہے شامل جی ہاں تو ادھر جو ہے وہ آسم کو عمبر پٹیاں پڑا رہی ہوتے اور کہتی ہے کہ سارا قصور جو ہے وہ نیہا بھابی کا ہے آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور نیہا کا ہی سارا قصور ہے ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب پتا چلے گا ان کو یعنی کہ ساد اور اس کی ماں کو کہ ہم جو ہوں پھت سکتے ہیں تو وہ ملک سے بھاگنے کی کوشش کریں گے اور اپنی نکرانی کو بھلائیں گے اور کہیں گے کہ تم پیسے لو اور گھر چلی جاؤ تمہاری نوکری ختم ہے جس پر وہ کہے گی کہ مجھے نیشہ بی بی کا چہرہ تو دیکھنے دیں جس پر وہ نہیں دیکھنے دیتے اور کہتے ہیں کہ نہیں تم جاؤ جس طرح سے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی جاؤ جس پر وہ واپس چلی جاتی ہے کئی سوالوں کے ساتھ ادھر ساد سے جب ساد کا گارڈ کہتا ہے کہ میں عفاظت کروں گا اس کر کی اور میں اپنی فیملی کو بھی ساد یہاں پر لے آنگا جی ہاں تو اس کی ماں بھی اس چیز کی اجازت دے دیتی ہے کہ تم اس کر کی کرو عفاظت ادھر آپ لوگ دیکھیں گے اور ساد کی ماں جو ہے وہ گارڈ کو بول دیتے ہیں کہ تم اپنی فیملی کو یہاں پر لے آنا لیکن ساد کہتا ہے کہ میں نے اس کو کوئی گلہ گھونٹ کرتے نہیں مارا کہ یا فائر تو نہیں مارا کہ ہم پولیس سے ڈر رہے ہیں اور ہم اس بڑے بھائی سے ڈر رہے ہیں میں کہیں نہیں جاؤں گا جس پر منتے ترلے کر کے اس کو جانے پر رازق کرتی ہے ساد کی ماں ادھر جو ہے وہ علیان اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے قسم کھاتا ہے کہ وہ ضرور جو ہے وہ اپنے بہن نشا کا بدلہ لے گا ادھر علیان جو ہے وہ گھر کے قریب آ جاتا ہے اور یہ دونوں نکلنے لگتے ہیں لیکن جو ہے اس کو نہیں نکلنے لگے دیتا ان ساد اور اس کی ماں کو جی ہاں ساد اور اس کی ماں پھنس چکے ہیں اور وہیں پر جو ہے وہ اٹیک کر کے ان کو بھی مار دے گا موسیقی